اسلام علیکم دوستو میرا نام نایم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نایم ٹیکنیکل ٹی وی آج کی وڈیو میں دوستو ہم ایک کمپلین کو سٹیپ بے سٹیپ فکس کرنے کا طریقہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے لہٰذا اپنے وڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو جی زیورز والز کمپنی کا گلاس ڈوٹ ڈی فریزر ہے یہ اور اس کی کمپلین یہ ہے کہ یہ چل تو رہا ہے لیکن کولنگ نہیں کر رہا تو آئیے ہم اپنے طور پر چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی چل رہا ہے اس میں گیس لیکش کا فولڈ ہے اس میں تھرمو سٹویٹ کا فولڈ ہے اس کی فین موٹر کا مسئلہ ہے یہاں کہ کمپریسر نہیں چل رہا آئیے ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنا کلے میٹر اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اب اس کی میں پاور کو اون کرنے لگا ہوں اوکے جی پاور کو اون کر دیا ہے اور ایمپیئر میٹر کی اوپر کوئی بھی ایمپیئر شو نہیں ہو رہے اب نیچے جا کر دیکھتے ہیں سسٹم میں تو فین موٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہے جیسے آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے آپ کی سکرین کے اوپر اوکے جی لیکن ایمپیئر میٹر کے اوپر جو ہے وہ ایمپیئر جو ہیں وہ زیرو شو ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دی فریزر کی فین موٹر چھوٹی تھی ہوتی ہے وہ ایمپیئر وغیرہ شو نہیں کرتی اب تھرمو سٹیٹ کا فولٹ ہے تو جواب ہے کہ نہیں اگر تھرمو سٹیٹ کا فولٹ ہوتا تو فین موٹر بھی سٹارٹ نہ ہوتی اوکے جی یہاں تک بات آپ سمجھ لیں تھرمو سٹیٹ اوکے ہے تب ہی تو فین موٹر کو بھی کرنٹ پہنچ رہا ہے اگر تھرمو سٹیٹ میں فولٹ ہوتا تو فین موٹر بھی نہ چلتی اوکے جی یہاں تک بات امید ہے کہ آپ کو کلیر ہو چکی ہوگی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایمپیر میٹر کی اوپر ایمپیر جو ہیں وہ زیرو شو ہو رہے تھے اس کا مطلب کمپریسر سٹارٹ نہیں لے رہا اب کمپریسر کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہا تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ تھرمو سٹیٹ کو کھولنا پڑے گا آگے سے کیونکہ یہ ریلے کے بیچ میں آڑے آ رہا ہے یہاں سے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ایزی لی اندر تک نہیں پہنچ سکے گا تو لہذا ہم اس رکاوٹ کو ابھی ہٹائی لیتے ہیں ایک دو سکرو لگے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ کھول کے ہم بہ آسانی اپنا کام دیکھ سکیں گے اوکے جی تو یہ سکرو تقریباً آلموس کھل چکا ہے اسکرو کھلتے کے ساتھ ہی ہم نے تھرمو سٹیٹ اور اس کی شیٹ کو سائیڈ بے کر لینا ہے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کی بیلوز کو بھی سائیڈ بے کر لینا ہے کیونکہ یہ اکثر ٹوڑ چک جاتی ہے مطلب ایک جگہ پہ یہ پڑے پڑے رہ کر سخت ہو جاتی ہے اور ہلکا ساتھ لگانے سے ٹوڑ بھی جاتی ہے اوکے جی تو اس کو پیار کے ساتھ سائیڈ بے کر لینا ہے اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ایزی لی ہمارا ہاتھ جو ہے پہنچ جائے گا حالانکہ یہ بھی کمپنی کی مسٹیک ہے انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ اس کو چپکا کے لیفٹ سائیڈ بے لگایا ہوئے ایسے نہیں ہوتا بیچ میں اپنا کاریگر کا ٹیکنیشن کا ہاتھ چلانے کی بھی جگہ کمپنی کو لازمی مدنظر رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے سپیس بھی چھوڑنا چاہیے اینیوی خیر جو بھی آپ کام تو کرنا ہے تو جی ویورد اب میں ایک ٹیسٹر کا استعمال کرتے ہوئے اس کی جو ریلے ہے کمپریسر کی اس کو پش کر کے ریموف کر لوں گا جو کہ کمپریسر کی کامر رننگ اور سٹارٹنگ کے ساتھ فکس ہوئی ہوتی ہے اس کو میں الادہ کر لوں گا اور اس کا معاینہ کروں گا کہ یہ فیزیکلی اس کی ریلے کیسی ہے چونکہ یہ ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ ہے ہم نے کس طریقے سے یہ یعنی کہ فولڈ کی تہہ تک پہنچنا ہے تو لہذا اس لیے ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جاری ہے تو ابھی کیا مشاہدہ ہم آ رہا ہے کہ یہ جو ریلے کا پوائنٹ ہے یہ جل چکا ہے یعنی کہ یہ برسٹ ہوا ہوئے ٹھیک ہے جی بہت حد تک چانسز ہیں کہ صرف یہی فولٹ ہو لیکن ہم ابھی اپنے کسٹمر کو ڈائریکٹ ابھی یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کی ریلے کا فولٹ ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپریسر کا ٹرمینل رننگ والا جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ڈیمیج ہوا ہوئے تو ہم کیا کریں گے کسٹمر کو یہ بات بولنے سے پہلے اپنی پوری طرح سے تسلی کریں گے کہ کمپریسر بھی سٹارٹ ہو رہا ہے یا نہیں یعنی کہ ہم اس کو ڈائریکٹ سٹارٹ کر لیں گے اوکے جی اور کمپریسر کو ڈائریکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے کیا کروں گا کہ ریلے کے اوپر لگی ہوئی مین وائرز نیوٹر اور لائن کی وہ الادہ کر لوں گا کپیسٹر اوپر لگا ہی رہنے دوں گا ٹھیک ہے فیلال میرا کپیسٹر سے تعلق بھی نہیں ہے مین وائرز جو دونوں جو ایک نیچے اوورلوڈ والی جگہ پہ لگی ہوئی اور ایک مین ان دونوں کو ریمیوف کر لوں گا ٹھیک ہے اور ریلے اور کپیسٹر کو فیلال سائیڈ پہ رکھ دوں گا اب ان کے اوپر جو دو سلیوز لگی ہوئی ہیں ان کو جو کومن کے اوپر لگوں گا اس کو تو سلیوز کو مطلب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو رننگ والے پوائنٹ پہ لگانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو سلیوز کو تھوڑا ریمیوف کر لوں گا تاکہ میں اس کو ایزی لیٹ ٹارک دے سکوں اس کو رننگ اور سٹارٹنگ کو اوکی جی تو اب کیا کروں گا یہ والا جو وائر ہے یہ نیچے کومن کے پوائنٹ پہ لگا دوں گا اور جس سے اوپر سے میں نے سلیوز کو تھوڑا ریمیوف کیا ہے اس کو لگا دوں گا رننگ والے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے جناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے رننگ پہ لگا دیا اب کیا کروں گا رننگ اور سٹارٹنگ دونوں پوائنٹ کو آپ اس میں ٹارک دوں گا اور پاور کو اون کروں گا ٹھیک ہے ایک سکروڈ رائیور کی مدد سے جو پیچھے سے آپ اس کو پکڑیں گے تو وہاں سے شارٹ نہ لگے آپ کو یعنی اس کے پیچھے پلاسٹک کا کور ہو اب میں اس کی پاور کو اون کروں گا اور یہ ٹارک دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپارک پیدا ہوا اور اب ایمپیئر میٹر کے اوپر چلتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.2 ایمپیئر لے کے اس کا کمپریسر بھی سٹارٹ ہو چکا یعنی ہمیں تسلی ہوگی کہ صرف اور صرف مسئلہ کس چیز کا ہے ریلے کا کمپریسر چل رہا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کسٹمر کو پہلے بولیں کہ آپ کی ریلے کا مسئلہ جب ریلے لگانے بیٹھیں تو پتا چلے کمپریسر بھی خراب ہے لہذا ہم ریلے چینج کرنے سے پہلے ہی کمپریسر کو تسلی کر لیں گے اور کسٹمر کو ایک ہی بار ریپورٹ دیں گے بار بار بیانات چینج کرنے سے ٹیکنیشن کی ریپورٹیشن ڈاؤن ہوتی ہے اوکے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکسفل طریقے سے یہ اون ہو چکے اب کیا کریں گے اگلا سٹیپ کہ اس ریلے کو جو کہ خراب ہو چکے اس کی ٹرمینل برسٹ ہو چکے سیم اسی نمبر کی ریلے جو ہے ہم ریپلیس کر دیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کمپلین کو بہ آسانی فکس کر لیں گے تو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ہر ویڈیو کی طرح ہیلپ فل رہے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور نئی ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے اجازت دیجئے اللہ حافظ